گرداسپور میں سنی دیول کے روڈ شو نے پورے پنجاب کی راجنیتی کو پرباوت کیا ہے سنی دیول کا روڈ شو اس چناب میں پنجاب کا سب سے بڑا روڈ شو تھا سنی دیول کے روڈ شو کو واران اسی میں پردان منتری نرندر مودی کے روڈ شو کے بعد دیش کا دوسرا سب سے بڑا روڈ شو مانا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم سنی دیول کے روڈ شو اور اس کے اثر پر بات کریں گے سنی دیول کے روڈ شو میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے روڈ شو میں سنی دیول کے ساتھ چھوٹے بھائی باوی دیول بھاج اپا کے حلقہ انچارج کمل شرما اکالی دل کے جلا پردان گربچن سنگھ ببے حالی اور پورو منتری نرمل سنگھ کالو سمیت کٹفندن کے انیک بڑے نیتہ موجود تھے سنی دیول سب سے پہلے دیرہ بابا نانک کے گردوارہ صاحب میں پہنچے یہاں سنی دیول کی جیت کے لیے رکھے گئے سکھونی صاحب کے پاٹھ کے بھوگ ڈالے گئے اس کے بعد سنی دیول بھارت پاک سیما پر گئے اور دوربین سے کرتارپور صاحب کے درشن کیے سنی دیول قریب آٹھ منٹ تک ہاتھ جوڑ کر ارداس کرتے رہے سنی دیول نے گرداشپور کے کلانور کے اعتیاسی مندر میں جا کر بھی ماتھا ٹکا سنی دیول نے بابا لال جی کے دھیانپور دھام میں جا کر گدی نشین رام سندرداش ماراج سے جیت کا عشیر ود لیا سنی دیول دینہ نگر کے پنڈوری دھام میں بھی گئے سنی دیول کے روڈ شو میں یواؤں کا جنون دیکھنے والا تھا ہر کوئی سنی دیول کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے باولا ہو رہا تھا فلم گدر ایک پریم کا تھا کہ ہینڈ پمپ اکھاڑنے کے سین کی یاد دلانے کے لیے کئی جنگہ روڈ شو روکرز یواؤں نے سنی دیول کو ہینڈ پمپ بھیٹ کیے ایک میلہ نے سنی دیول کو اپنے ہاتھوں سے بنایا سکیچ بھیٹ کیا سنی دیول نے لوگوں کی فرمائش پر اپنی فلموں کے ہندوستان جندہ باد اور دھائی کلو کا ہاتھ والا ڈائلگ بھی سنایا سنی دیول نے بولے سونے حال اور جیشری رام کے نعرے بھی لگوائے انیس سو اٹھانمے میں بھاج اپا نے وینود خرنہ کو پہلی بار گرداسپور سے اپنا امیدور بنایا تھا اس سنبک ایسا ہی کریج دیکھنے کو ملتا تھا لوگ وینود خرنہ کی ایک جھلک پانے کے لیے تین گھنٹے پہلے سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے آئیے اب گرداسپور میں ہونے والے مقابلے کی بات کر لیتے ہیں کانگریس کے امیدور سنیل جاکھڑ کے گرداسپور سے چناب لڑنے کا فیصلہ ایک مہینے پہلے ہو گیا تھا سنیل جاکھڑ گرداسپور سے سانسد ہے اور پورے علاقے سے اچھی طرح سے واقف ہے پچھلے ایک مہینے میں گرداسپور کے سبھی نو ویدانسوا چھتروں کا تین بار دورہ کر چکے ہیں اس کے بعد بھی سنیل جاکھڑ کے چہرے پر جیت کا آتم وشوار دکھائی نہیں دیتا سنیل نے ابھی تک گرداسپور میں کل جمع چار دن لگائے ہیں سوور کو سنیل آئے اور نامنکر پتر داخل کرنے کے بعد اسی سمیہ واپس ووٹ ڈالنے ممبئی چلے گئے بودھوار کو پھر گرداسپور پہنچے اور گروووار کو روڈ شو کیا مجھے در بات یہ ہے کہ سنیل کو پھر سنیل پانچوے دور کے متان کے پرچار کے انتیم دن بھاج اپا امیدواروں کے پاکش میں روڈ شو کرنے کے لیے چلے جائیں گے اور ایسا ہی چھٹے دور کے متان کے پرچار کے انتیم دن بھی ہوگا لیکن سنیل کے چہرے پر گرداسپور سے جیت کو لے کر کوئی ٹینشن دکھائی نہیں دیتی دراصل اب گرداسپور میں سنیل کی مجودگی کا اثر آس پاس کی سیٹوں پر بھی دکھائی دینے لگا ہے گرداسپور کے ساتھ لگتی کم سے کم تین سیٹوں امرسار جلندر اور حشیارپور میں سنی فیکٹر کام کرتا دکھائی دے رہا ہے ان تین سیٹوں میں سے دو امرسار اور حشیارپور سے بھاجپا کے امیدور میدان میں ہیں سنیل کی گرمی کا انداج حشیارپور سے کانگرس کے امیدور راجکمہر چبو وال کے ایک بیان سے لگایا جا سکتا ہے راجکمہر چبو وال نے کہا کہ بھاجپا چاہے سنیل کو لائے یا سنیلیونی کو پنجاب میں کانگرس کے لہر رکھنے والی نہیں ہے راجکمہر چبو وال نے کہا کہ نرندر موڈی سرکار بری طرح سے فیل ہوئی ہے بھاج اپا کو پنجاب کے تین سیٹوں کے لیے بھی امیدوار نہیں ملے گردازپور سے کانگرس کے امیدوار سنیل جاکھڑ بھی لگاتر سنی دیول پر حملہ بر ہیں کبھی کہتے ہیں سنی دیول کو پنجاب کے مدو کے بارے میں نہیں پتا کبھی کھلی بیس کی چنوتی دیتے ہیں سنی دیول پر تنج کرتے ہوئے سنیل جاکھڑ کہتے ہیں کہ راجنیتی ایک گمبیر پیشہ ہے کوئی پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے اگر خود سنیل جاکھڑ اصل میں ایک گمبیر راجنیتا ہے تو انہیں سمجھنا ہوگا کہ گردازپور کا چناب اب ان سب باتوں سے کہیں آگے نکل چکا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں دھنیا بات